پاکستان میں ایک دن میں مزید سترہ زندگیاں نگل گیا ملک میں اموات کی تعداد ایک سو چھہتر تک جا پہنچی خیبر پختون خانے سب سے زیادہ سڑھ سٹھ اموات سندھ میں چھپن اور پنجاب میں بیالیس افراد جاں بھاک ہو چکے ہمارے پاس پینسٹھ فیصد جو ہیں مریض وہ مقامی طور پہ ان کو یہ انفیکشن لگی ہے یہ بڑی اہم بات ہے موسیقی کرونا وارس مقامی سطح پر تیزی سے پھیلنے لگا لوکل ٹرانس میٹڈ کے شراب پیسٹھ فیصد تک پہنچ گئیں آٹھ ہزار چار سو اٹھارہ مصدقہ کیسز خنجاب میں تین ہزار ساس سو اکیس سندھ میں دو ہزار پانچ سو سیتیس خیبر پختون خواہ میں بارہ سو پیتیس اور بلچستان میں چار سو تیس سفرات مولک برس کا شکار کرونا سے بچاؤ کے لیے لوگ ڈاؤن کا عوام نے مزاق بنا دیا جگہ جگہ ناکوں کے باوجود لوگ گھر بیٹھنے کو تیار نہیں کراچی لاہور پشاور سمیت دیگر شہروں میں حجوم کوئٹا میں سختیاں بڑھ گئیں بلا وجہ گھومنے والے کا کرونا ٹیسٹ ہوگا ریزلٹ آنے تک کرنٹینہ میں رکھا جائے گا آزاد کشمیر میں بھی لوگ ڈاؤن میں توصیح کر دی گئی کورونا ایس او پی پر عمل نہ کرنے کے خلاف پہلا بڑا ایکشن کراسٹری کی دو سنتی یونٹ سیل ورکرز کو بسوں میں بھر کر کمپنیز پہنچایا جا رہا تھا جیپٹی کمیشنر زلہ کورنگی کے ہدایت پر دوستاز اور چائے بنانے والے داروں کو سیل کیا گیا چھوٹی سی چیز بانٹی جائے تو اغبار میں تصاویر آتی ہیں اتنی بھاری مقدار میں راشن تقسیم ہو گیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا کرونا از خود نوٹس کیس کی سامات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس سجاد علی شاہ بولے صبح سندھ کے بارے میں باتیں کیوں بنتی ہیں کوئی تو وجہ ہوگی عدالت نے قرار دیا شفافیت اور ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی ملک بھر کی مساجد رمضان مبارک میں بھی کھلی رہیں گی نماز جمعہ کے اجتماع کی بھی مشروط اجازت وزیراعظم کی زیر صدارت علماء کرام کے اجلاس میں بیس دکات پر اتفاق علماء نے حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلا دیا صدر مملکت کے ساتھ بھی وزیراعظم کی اہم ملقات بی جی آئی ایس آئی کی بھی شرکت کرونا کے خلاف حکومتی اقدامات پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا دپال پور چشتیاں اوکارا اور ساہیوال کا دورہ گندم خریداری مراکس کا معاینہ کیا اور مختلف اسپتالوں میں اقدامات کا جائزہ بھی لیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کرونا کے خلاف بھرپور کام کر رہے ہیں غریب افراد کی مالی انداد بھی جاری ہے اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں نرسنگ سپرٹینڈن سمیت چھے افراد میں کرونا وائرس کی تزدیر اسپتال کا ایم سی ایس سنٹر آرزی طور پر بن لاہور میں گرینڈ ہیلت الانس کی بھوک ہرتال پانچ میں روز بھی جاری کرونا سے بچاؤں کیلئی حفاظتی سامان کا مطالبہ بیرون ممالک فسے پاکستانیوں کی واپسی جاری اوانستان سے آٹھ سو سے زائد پاکستانی پورخم سرحت کے راستے واپس آ چکے تئیس افراد میں کرونا کی تزدیر متاثر افراد کو قرنٹینہ کر دیا گیا دبئی میں فسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پی آئیے کا خصوصی فلائٹ آپریٹن جاری آٹھ سو سے زائد افراد کو واپس لائے جائے گا کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ایک لاکھ شاہ سٹھ ہزار سے زائد ہلاکتیں چوبیس لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد متاثر امریکہ میں صورتحال بدستور تشویشناب چالیس ہزار ساس سو تیتالی سفراد ہلاک ساپ لاکھ سرسٹ ہزار سزائد وائرس کا شکار صورتحال کے پیش نظر امریکہ میں گورنڈرز کا لوگ ڈاؤن ختم نہ کرنے کا مطالبہ مگر صدر ٹرم لوگ ڈاؤن میں نمی پر بزر شمالی وزرستان لے سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ پاک فوج کے جوابی کارروائی پانچ دشت گرد حلا پارنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی شہید تین جوان سکھے کراچی کے لاکھے گلستان جوہر سے مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والا اے ایس آئی گرفتار ملزم شہزاد پرویس شارع فیصل تھانے میں تیونات تھا کشاور کے مزجب بیجزرگاہ کے دوران گولیاں چل گئیں پارنگ سے تین افراد جانبہ پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا دو بھائیوں میں جائے داف کا تنازہ تھا ملزم نے اپنے بھائی بھتیجے اور جرگے کے سربراہ کو قتل کیا پاکستانی سٹاک ایکسینج میں مضبط رجان ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سور سر سر پوائنٹ اضافہ تیتیس ہزار چار سو نناندے پوائنٹ پر بند انٹر بینٹ میں ڈالر آٹھ پیسے کمی سے ایک سو اٹر سٹھ روپے انڈنچاس پیسے پر آ گیا اسلام علیکم آدموجہ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیٹ میں ہوں کردو اور میں ہوں مونس رضا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بلٹن کے آغاز میں افسوس خبر شامل کریں گے کرونا وائرس پاکستان میں ایک دن میں مزید سترہ زندگیاں نگل گیا ملک میں امبات کی تعداد ایک سو چھتر تک جا پہنچی خیبر فختون خواہ میں سب سے زیادہ سٹھ سٹھ امبات ہوئی ہیں سن میں چھپن اور پنجاب میں بیالی سفرات جاں بہاک ہو چکے ہیں ملک میں کرونا وائرس مقامی سطح پر تیزی سے پھیلنے لگا ہے لوکل ٹرانس مجڈ کیسز کی شراب پر سٹھ فیصد تک پہنچ گئی ملک بھر میں آٹھ ہزار چار سو اٹھارہ مصدقہ کیسز سامنے آ چکے ہیں آگے بڑھیں گے آپ کے بتائیں کہ پاکستان میں لوک ڈاؤن مزاق بن گیا کراچی کی سڑکوں پر گاڑیوں اور عوام کا جمع غفیر پشاور میں لوک ڈاؤن صرف نام کی حد تک رہ گیا کوئٹا میں غیر سنجیدہ شہیوں کو قلنطینہ میں ڈالنے کی وارننگ دے دی گئی ہے مٹرگرش کے لیے عوام کے پاس ہزار ہیلے بہانے ہیں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث موصل لاک ڈاؤن ضروری شہری لاک ڈاؤن میں نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے کراچی میں دن بھر ٹرافک معمول کے مطابق چلتا رہا گلی محلوں میں دکانیں کھلی رہی آتے وقت نائسی لے لی چھوڑان کاٹ دی یہ کوئی انصاف ہے بلکل ہم مانتے ہیں اگری کرتے ہیں مگر ابھی لوکل ٹرانسپورٹ بند ہے تو کیا کریں مجبوری ہے پنجاب میں لوگ ڈاؤن میں نرمی سے شہریوں نے احتیاطی تدبیر ہوا میں اڑا دی سڑکوں پر ٹرافک روا دوا اور سماجی دوری پر کوئی عمل درامت نہیں خیبر پختون خواہ میں عوام کی غفلت اور لاپرواہی بڑھنے لگی لوگ ڈاؤن صرف نام کی حد تک رہ گیا سیکیورٹی اہلکار عوام کے ہیلے بہانوں کے آگے بے بس نظر آتے ہیں میں آفیس آیا تھا لیکن وہ بند ہے ویسی کچھ کام تھا اس کے سلسلے میں آیا تھا ہمارے پہ یہاں پہ شاہ پہ تقریباً دس دن ہو کے صبح آتے لیکن ہی در گھومتے پھرتے دوائے کے لیے دوائے کے لیے بس دوائے کے لیے ہم شاپنگ کے لیے لیکن سب دکانیں بند ہیں بہت مشکل سے شاپنگ ہوئے ہیں کوئیٹا میں لوگ ڈاؤن کا مزاگ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا مٹرگش کرنے والوں کا کرونا ٹیسٹ ہوگا اور ریزلٹ آنے تک کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے گا آزاد کشمیر حکومت نے لوگ ڈاؤن میں چوبیس اپریل تک کی توسی کر دی ہے ترجمان آزاد کشمیر حکومت مصطفیٰ بشیر ابباسی کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں درمی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تئیس اپریل کو کیا جائے گا ہم تئیس تاریخ کو یہ ناؤنز کریں گے وزیراعظم یمران خان کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس ہوا علماء نے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے وزیراعظم کی موقف کی بھرپور تائید کی جمعہ کو یوم توبہ منایا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت علماء کا ویڈیو لنک پر اجلاس مفتی تکی عثمانی اور مفتی منیبو رحمان سمیت جید علماء کی شرکت علماء کرام نے حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دیہانی کرائی علماء نے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے وزیراعظم کے موقف کی بھرپور تائید کی فردوس عاشق آبان نے کہا جمعہ کو یوم توبہ منایا جائے گا جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعہ المبارک کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منایا جائے لیڈنگ رول جو وزیراعظم نے ان کو دیا ہے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ علماء حضرات ان کو مایوس نہیں کریں گے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بتایا کہ وزیراعظم کی خواہش تھی کہ رمضان میں مساجد آباد ہوں مازوں کے لیے مساجد کو پورے رمضان کلا رکھا جائے رمضان صاحب چاہتے تھے کہ مساجد آباد رہیں قرآن پاک کا اور تراویح کا جو رونک ہے وہ بحال رہے بیس نکاتی جو لائے حیمل ہے ایسو پیز ہے اس پر سختی سے کاربند ہوتا ہے حکومت اور علماء نے اتفاق کیا کہ رمضان مبارک میں بیس نکاتی ایسو پیز پر سختی سے عمل کیا جائے گا صدر مملکت عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان ملقات ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی لیٹینل جورنل فیض حمید بھی شریک تھے صدر مملکت نے کرونو وائرس سے نبتنے کے لیے حکومتی اقدامات پر اتمران کا ایزار کیا وزیراعظم نے صدر مملکت کی جانب سے علماء کرام اور حکومت کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں کی تعریف کی صدر عارف علوی نے ہدایت کی اور ابھی آپ کو بتائیں کرونا وائرس سے ملک میں امواد کی تعداد ایک سو چھتر ہو گئی وائرس کی مقامی سطح پر منتقلی پر حکومت بھی پریشان ہونے لگی شہریوں سے سماجی فاصلہ رکھنے اور حکومتی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کر دی پاکستان میں کرونا سے امواد بڑھنے لگی آج بھی کرونا سترہ افراد کی جان لے گیا اب تک سب سے زیادہ امواد خیبر بختورخواہ میں ہوئی جہاں سرسر افراد اب تک لکمہ اجل بن چکے ہیں دوسرے نمبر پر سندھ میں امواد کی شرح زیادہ ہے جہاں اب تک چھپن افراد کرونا کے بائیس جان بھاگ ہوئے پنجاب میں بیالیس اور بلچستان میں پانچ افراد اب تک اس وبہ سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اسلام آباد اور گلگت بلچستان میں اب تک تین تین امواد ہو چکی ہیں گزشتہ پانچ دنوں میں امواد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے پندرہ اپریل سے لے کر اب تک ستر افراد جا بھاگ ہوئے جو ایک الارمنگ سچویشن ہے معوریں خصوصی برائے صحت زفر مرزا کہتے ہیں کہ کرونا کی مقامی منتقلی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے پاس 65 فیصد مریض وہ مقامی طور پر ان کو یہ انفیکشن لگی ہے ابھی تک یہ جو ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں تین جو ہیں رہ جانات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے 74 فیصد مرد ہیں 82 فیصد ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے 83 فیصد ان میں جو فوت ہوئے لوگ ایسے تھے کہ جن کو پہلے سے کی کوئی نہ کوئی بیماری تھی اگر شہریوں نے سماجی فاصلے کے اصولوں کو نہ اپنایا تو یہ وبا مزید پھیلے گی سپریم کورٹ نے زکاة فنگ کی رقوم کی ادائیگی میں شفافیت اور کورونا وائلس پہ پیشرف سے متعلق تمام صوبوں اور وفاق سے رپورٹ طلب کر لی چیپ جسٹس نے رمارکس دیئے کہ خربوں روپے خرچ ہو چکے اور مریض صرف پانچ ہزار ہیں سن حکومت چھوٹا سا کام کر کے اخباروں میں تصویر لگاتی ہے کسی کو دن نہیں ہوا سن حکومت نے ایک عرب کا راشن مار دیا صوبوں اور وفاق کے کسی کام میں شفافیت نہیں کسی صوبے اور محکمے نے شفافیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی عوام اور بیرون ملک سے لیا گیا پیسہ نہ جانے کیسے خرچ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس گلدار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی لالجر بینچ نے کورونا وائلس از خود نوٹس کیس کی سمات کی چیپ جسٹس نے رمارکس دیئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں شفافیت نہیں حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا ایڈوکیٹ جنرل سن نے عدالت کو بتایا صبح چار بجے سے سات بجے تک گھر گھر راشن تقسیم کیا جاتا ہے چیپ جسٹس نے رمارکس دیئے کہ سن حکومت چھوٹا سا کام کر کے اخباروں میں تصویریں لگواتی ہے کسی کو علم نہیں ہوا سن حکومت نے ایک عرب کا راشن مانچ دیا عدالت نے صوبوں اور وفاق سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماد دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی اسلامباد کے پولی کلینک کے ایم سی ایچ سینٹر میں کرونا کا حملہ ڈاکٹر اور نرسے سمیت عملی کے چھے افراد میں کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا